اگر تمہیں معلوم ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے تو تم آج پیڑ لگا جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم آج بیج ہوئیں گے تو صبح تو بھار بھی نہیں آئے گا معاملہ دے ہیں جو کا نا تو عبادت ہے نا کوئی فرائز پورے ہیں نا خدمت کھل کے نا سماس سیوان ہے لوگوں کے کام کے ہیں نا پریانوان کے کوئی کام کے ہیں اس کے بعد میں پھر یہ آخری بچا ہے کہ برائی سے روکنا نیکی کا حکم دینا وہ بھی نہیں تو پھر مسلمان کیسے کیا ہی بتا ہوں پورا پورا ہم بھول چکے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی جو نبوت سے پہلے کی چالیس سال کی زندگی تھی وہ پوری کی پوری خدمت اکھل کو سماس سیاہو پہ کہ تم جمین والوں پر رحم کرو آسوان والا تم پر رحم کرے گا تو تم جمین والوں پر نہ رحم کرو کچھ بھی نہیں کرو ان کے اوپر اور اس کے بعد تم مانگے جاؤ تو کہاں سے ہوتا تو اصل تو یہ ہے کہ تم پہلے دوسروں پر رحم کرو تو اس کے بعد پھر اللہ تم پر رحم کرے گا کیوں بیٹھے یہ کیونکہ تم اندر تم ایسی سے آرہے اور یہ تمہارے بھار دوپ میں بیٹھے میں مانگ رہے ہیں تم سے تو یہ سے کیا کام کی وہ عبادت جو تم ایسی کے اندر کرتے ہو جو تم اچھے کالنگ کے اندر کرتے ہو بڑی بڑی مسجدیں بنا کے کرتے ہو تو کیوں اس کے بھار تو تمہارے پاس میں گریب بیٹھے ہوں کیا پوچھے گے نہیں اللہ کہ اتنی بڑی مسجد تم نے بنا دی کروڑا روپے کے روز کے پاس تو یہ سب گریب لوگ تھے موسیقی